جی اسلام علیکم ورلڈ برین ڈے کی اوپر میں چاہوں گا کہ اس موقع پہ جو میڈیا ہے اس کے اندر ہائلائٹ کی جائے کہ برین کی امپورٹنس یہ عام طور پہ میڈیا کے اندر کوویڈ اور کینسر اور ہارٹ اٹیک اور پبلک پرسیپشن کے اندر بھی یہ بڑی بڑی بیماریاں سمجھی جاتی ہیں مگر برین اگر ہم تحقیق کے مطابق چلیں برین نمبر ٹو کاؤز اپ ڈیتھ ہے دنیا میں اور کوئی اگر آپ اسی سال تک کا ہوتا ہے تو پچیس فیصد لوگوں کو ڈیمنشیا کی پرمنٹ بیماری ہوتی ہے جو کہ ایک انکیوریبل اور ٹرمنل بیماری ہے مرگی کی بیماری ہر سو میں سے ایک انسان کو ہوتی ہے اور کچھ بیماریاں ایسی بھی ہیں جو کہ محلت نہیں ہے مگر ڈیسیبلنگ ہے جو کہ بہت ڈیسیبلیٹی کرتی ہے مثلاً مائیگرین سر کے درد کی بیماری پورے ملک میں دس فیصد لوگوں کو ہے اور اس سے کافی ایکنومک لاؤس اور پرسنل لاؤس ہوتا ہے اب کووڈ کے بعد نیرو سائکائیٹرک بیماریاں بہت اٹھ کر آ رہی ہیں مجورٹی پیشنٹ جو کہ کووڈ سے بچتے ہیں ان کو نیرو سائکائیٹرک بیماریاں آتی ہیں اور وہ ابھی ہمیں سمجھ آ رہی ہیں اور ان کا علاج بھی سمجھ آ رہا ہے اس میں جو ایک چیز جو میں ایمفرسائز کرنا چاہوں ہاں کہ بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں اپنے لائف سٹائل سے اپنے سونے سے اپنی ایکسرسائز سے اپنی ڈائیٹ سے سگرٹ پان گوڑکا آورٹ کرنے سے مثلاً دماغ کے اندر جو کینسر پھیلتے ہیں جو پالج کے اٹھائنس ہوتے ہیں ایون بیماریاں پارکنسنز اور ڈیبینشیا جیسی بیماریاں ایکسرسائز سے اس کے رسک کم ہوتا ہے تو اس موقع پر اگر ہم ایک ہلتی لائف سٹائل کا بھی پوائنٹ ڈالے تو وہ شاید یوسفل ہو اس کے علاوہ ڈاکٹر واسے نے بہت اچھا ایڈوکسی کا سٹرٹیگلی ڈسکرائب کر دی ہے اس کو آپ لوگ لے کے آگے بڑھیں اور اپنے ڈاکٹر اپنے مانے کے پاس سٹرٹیگلی ڈاکٹر اپنے کے پاس